Hello guys networks iders ویلکم بیک دیکھیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈے ایس اسی بھی پی جی تی ڈی ویو پی پی جی تی، میں کیا اندر ہے کون کون اس کا فارم بڑھ سکتا ہے ڈے ایس اسی بھی میں کون فارم بڑھ سکتا ہے اور پی جی تی میں کونہ فارم بڑھ سکتا ہے اس کے سلیکسن پروسس کیا ہے جو اس کی چہیں پلکریاں ہیں ان دونوں میں کیا اندر demands آج میں آپ کو سپورٹ بتانے والا ہوں اس لیے ویڈیو کو لاشٹھ دیکھنا کیونکہ یہ جو نیوز ہے آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اس کی سیچک یوگیتہ کی تکہ فارم بھننے کے لیے تین کنڈیشن ہوتی ہیں پہلے کنڈیشن میں بات کروں یدی آپ نے ماسٹرز یعنی کی ایم اے کیا ہے اور آپ نے بی ایڈ کیا ہے تو آپ آرام سے فارم کو بھر سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں دوسرا بھرکلپ آپ کے پاس ہے یدی آپ نے ماسٹرز کیا ہے اور اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی وی کی ہے تو آپ فارم بھر سکتے ہیں آرام سے بیداؤٹ بی ایڈ کی ٹھیک ہے تیسری کنڈیشن جو ہے تیسرا بھرکلپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یدی آپ کے پاس ٹویلتھ میں گیجویشن میں اور ماسٹرز میں ان تینوں چیزوں میں آپ فرسٹ ڈیویزن سے پاس ہیں مطلب کی آپ انٹر میں فرسٹ ڈیویزن ہونا چاہیے آپ کی سار پرسینٹ آپ کے ایم اے میں سار پرسینٹ اور بی اے میں سار پرسینٹ تو آپ آرام سے فارم بھر سکتے ہیں ایچ لیتے کیسے بیداؤٹ بی ایڈ اگر میں بات کروں یوپی پی جی ٹی کی تو یوپی پی جی ٹی میں سیمپل ہے یدی آپ نے ایم میں کیا ہوا ہے تو آپ فارم بھر سکتے ہیں چاہے آپ کی فرسٹ ہو چاہے سیکنڈ ہو چاہے تھڑک ٹھیک ہے بیداؤٹ بی ایڈ آپ کو یہاں تک اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا چلیے اب بات کرتے ہیں ہم اس کی سیلیکشن پروسس کی ایکزام ہوتا ہے بھہیا ڈی ایس ایس بھی پاتے ہیں سب سے پہلے تو ڈی ایس ایس بھی کے لیے بھہیا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں سو نمبر کی آپ کی جی کے آتی ہے پیپر ایک ہی ہوگا سو نمبر کی آپ کی جی کے آئے گی اور دو سو نمبر کا آپ کا سبجیکٹ کا کوششن ہوگا ٹھیک ہے تو تین سو نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا ٹھیک ہے آپ ہر سمجھ گئے ہیں لیکن یو پی پی جی ٹی میں ایک سو پچیس کوشن آتے ہیں آپ کے بس ٹھیک ہے اور ایک کوشن جو ہوتا ہے وہ تھری پوائنٹ فو نمبر کا ہوتا ہے ایک چیز وہ بہت ہی ڈیفرینٹ والی چیز ہے کہ یو پی پی جی ٹی میں انٹرویو ہوتا ہے لیکن ڈی ایس ایس وی پی جی ٹی میں کوئی بھی انٹرویو نہیں ہوتا ایکزام ہوتا ہے جب آپ ایکزام کیلئے کر لیتے ہیں میٹیو نمبر آجاتا تو آپ کو ڈوکومنٹ ویفیکیشن ہوتا ہے اور آپ کا چین ہو جاتا ہے ڈی ایس ایس وی میں انٹرویو نہیں ہوتا پی جی ٹی میں انٹرویو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا سمجھ آگیا تو آئی ہوپ یہ انفرمیشن آپ کو پسند آگئی ہو تو میڈیا کو لائک کریں اور چینل کو سسکیب کریں ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں